مجھ نہیں تکوجھ نہیں رہنا ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا 35 سالہ شجا کے ویڈس ایپ پر ان کی تصویر کے نیچے یہ لائن موجود ہے کہ مجھے اپنی مجھ سے پیار ہے جو لوگ ان سے ملتے ہیں یا پھر فیس بک پر ان کی تصویر دیکھتے ہیں وہ ان سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ آخر انہوں نے مجھ کیوں رکھی وہ کہتی ہیں کہ میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اچھی لگتی ہے اور بہت اچھی لگتی ہے 35 سالہ شجا جو صرف اسی نام سے جانی جاتی ہے انڈیا کی جنوبی ریاست کیرالہ کے کمر زرہ میں رہتی ہیں کئی خواتین کی طرح ان کے ہونٹوں کے اوپر بھی بال تھے لیکن جہاں وہ اپنی بھویں ترشوا لیتی تھی انہوں نے کبھی موچ چھوٹی کروانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تقریباً پانچ سال قبل یہ بال ایک گھنی موچ کی شکل اختیار کرنے لگے تو شجا نے خوشی خوشی اسے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا شجا کہتی ہیں کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی جب کرونا کی وبا پھیلی تو مجھے ہر وقت ماسک پہننا بہت برا لگتا تھا کیونکہ میرا چہرہ ڈھک جاتا تھا اور میری وہ مچ جسے میں بہت پیار کرتی ہوں وہ چھپ جاتی تھی کئی لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ اسے صاف کروالے لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہتی ہیں کہ مجھے کبھی نہیں لگا کہ میں اس کی وجہ سے خوبصورت نہیں ہوں یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے خواتین کو اکثر بتایا جاتا ہے کہ چہرے کے بال ناپسندیدہ ہیں اور ان کو کٹوا لینا بہتر ہے یا پھر باقائدگی سے ترشوا لینا اچھی بات ہے بال ہٹانے کے لیے ویکس، ریزر اور مختلف قسم کی کریم تیار کرنے کی اب ایک اربو ڈالر کی انڈسٹری بن چکی ہے جو ایسی خواتین سارفین پر انحصار کرتی ہے جو ایک خطیر رقم خرچ کر سکتی ہیں دوہزار بارہ میں مصبت جسمانی مہم کی رکن ہر نام کور گنیز بوک کا ورڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کی پہلی خاتون بنی جنہوں نے باقائدہ داڑی رکھی انٹرویوز میں انہوں نے اکثر یہ بتایا کہ کیسے چہرے کے بالوں کو تسلیم کرنا ان کے لیے خود سے پیار کرنے کا ایک اہم حصہ تھا جبکہ ان کو اس کی وجہ سے بہت کچھ سہنا پڑا شجاہ کے لیے ان کی مجھ ان کی شناحت کا حصہ ہے وہ کہتی ہیں کہ میں بس وہی کرتی ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے اگر میرے پاس دو زندگیاں ہوتی تو شاید میں ایک دوسرے لوگوں کے لیے جی لیتی لیکن حالیہ برسوں میں کئی خواتین نے معمول سے ہٹ کر چہرے کے بالوں کو فخر سے اپنانا شروع کر دیا ہے اس رویہ کی ایک وجہ برسوں تک بیماری سے جنگ بھی ہے گزشتہ دہائی کے دوران شجاہ کے چھے آپریشن ہو چکے ہیں ایک ان کی چھاتی سے ممکنہ سرطان اور دوسرا ان کی آوری کا کیا گیا پانچ سال قبل ان کی آخری سرجری کی گئی تھی وہ بتاتی ہیں کہ ہر بار جب میں سرجری سے باہر آتی تو مجھے لگتا اب میں دوبارہ کبھی آپریشن تھیٹر واپس نہیں جاؤں گی سہت کے انگلت مسائل پر قابو پانی کے عمل نے شجاہ کے اس یقین کو پختہ کر دیا کہ ان کو زندگی اس انداز میں جینی ہے جس میں وہ خوش رہیں شجاہ بتاتی ہیں کہ بچمن میں وہ بہت شرمیلی تھی ان کے گاؤں کی خواتین شام چھے بجے کے بعد گھر کے باہر نہیں جاتی تھی اگرچہ کیرالہ کا شمار انڈیا کی ترقی پسند ریاستوں میں کیا جاتا ہے پھر بھی یہاں کی اکثر علاقوں میں پیدرانہ رویہ غالب ہیں اور خواتین کے اکیلے سفر کرنے یا رہائش پذیر ہونے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا جب شجاہ کی شادی ہوئی تو وہ تامل نادو چلی گئی شجاہ کہتی ہیں کہ یہاں انہوں نے ایک نئی قسم کی خودمختاری دریافت کی کہتی ہیں کہ میرے شوہر کام پر جاتے تو دیر سے لوٹتے تو میں شام میں گھر کے باہر بیٹھ جاتی کبھی ضرورت پڑتی تو رات وہ اکیلے ہی پیدل سٹور چلی جاتی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے جیسے مجھے خود کام کرنے کی عادت ہوتی گئی میرا اعتماد بڑھتا گیا وہ کہتی ہیں کہ اب وہ یہی اعتماد اور رویہ اپنی بیٹی کو بھی منتقل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں شجاہ کی خاندان اور ان کے دوستوں نے ان کی موچ پر ان کا ساتھیہ ہے ان کی بیٹی تو ان کو کہتی ہے کہ یہ ان پر اچھی لگتی ہے لیکن شجاہ کہتی ہیں کہ ان کو گلی میں ہر قسم کے جملے سننے کو ملتے ہیں کچھ لوگ مزاک اڑاتے ہیں کہ مرد کی موچ ہوتی ہے عورت کیوں رکھے گی گزشتہ برسوں کے دوران مقامی میڈیا میں ان کا تذکرہ کئی بار ہوا حال ہی میں انہوں نے ایک مقامی خبر اصان ادارے کے ان پر لکھے جانے والے آرٹیکل کی فیس بک پوست پر تنزیہ کومنٹس بھی پڑے ایک شخص نے لکھا کہ وہ موچ کیوں نہیں صاف کروارے تھی جبکہ ان کی بھویں واضح طور پر ترشوائی گئی ہیں شجاہ سوال کرتی ہیں کہ کیا یہ میری پسند نہیں کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں اور کیا نہیں شجاہ کے دوست اکثر فیس بک پر ایسے کومنٹس کا غصے سے جواب دیتی ہیں لیکن وہ کہتی ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ کبھی کبار تمہیں ان پر ہسنے کے لیے پڑھ لیتی ہوں تو دوستو یہ کہانی ہے پینتیس سالہ شجا کی آج کے اس ترقی آفتہ دور میں ہر کوئی اپنے آپ میں گم ہے لیکن سچ تو یہ ہے آگے بڑھنے کی کشم کشمے ہم نے زندگی گزارنا شروع کر دی ہے نہ کی زندگی جینا زندگی جینی ہے تو اپنی مرضی سے جیو موسیقی